سب سے چہیتے وزیر عصد عمر نے وزارت خزانہ چھوڑ دی کہتے ہیں وہ عوام کا کچومر نکالنے کے لیے تیار نہیں تھے جبکہ رشوت لینے اور بغیر اجازت بھرتیوں کے الزام پر وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان کی بھی چھٹی کر دی گئی کابینہ میں آپریشن کلین اپ تبدیلی سرکار کی وکٹیں گرنا شروع اوپننگ بیٹسمن اصد عمر ہوئے ریٹارڈ ہرٹ وزیر پیٹرولیم سے اس تیفہ لے لیا گیا اصد عمر نے پریس کانفرنس میں اہدا چھوڑنے کا اعلان کیا اصد عمر کا کہنا تھا حکومت کو مشکل فیصلے کرنا ہوں گے اور ان پر کھڑے رہنا ہوگا اگر جل بازی میں فیصلے کیے تو دوبارہ کھائی میں جا کریں گے میں آج بھی یقین کرتا ہوں عمران خان لیڈ کرے گا اس نئے پاکستان کو بننے کے لیے میں تو کچھ سائشوں میں حصہ بننے کے لیے نہیں آیا تھا اگر گلکار رہے تو ضرور کرے تو اگر ہم تھوڑے جلدی ہم جلد بازی کریں گے تو ہم پھر وہیں اسی کھائی میں دوبارہ گرنے کے خطرہ بیدا کریں گے وزیر عظم عمران خان نے وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان کا استیفہ منظور کر لیا غلام سرور خان پر رشوت لینے اور وزیر عظم کو اعتماد میں دیئے بغیر بھرتیوں کا الزام ہے جس پر وزیر عظم نے استیفہ طلب کیا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملہ کہاں جا کر رکھتا ہے اور وفاقی کابینہ میں کتنے وزراکی چھٹی ہوتی ہے اور اسی حوالے سے بات کرتے ہیں مائرہ معاشیات اشفاق حسن صاحب مائے ساتھ موجود ہیں اشفاق صاحب بہت شکریہ آپ نے بولنی اس کے لیے وقت نکالا یہ بتائے گا کہ اسد عمر صاحب کی جو ناکامیاں تھیں کون سی غلطی انہیں لے رو بھی کیا رائٹ ٹریک پر نہیں جارہی تھی ان کی لیڈرشپ میں اس وقت ملک کی معیشت اشفاق نے جو فیصلہ کیا ہے ام شور کہ بڑا ہیوی ہارٹ کسری ہارٹ کے ساتھ کیا ہوگا جنرلی جو لوگوں کا ان کے جو کرسائز کرتے تھے ان کو یہ وہ وزیر تھے جس کو ابھی حکومت میں آئے بھی نہیں تھے چار پنچ مہینہ چار پنچ مہینہ